ہیلو ایوریون السلام علیکم میں ہم حمد السرد امید کرتا ہوں میرے دوستو آپ ٹھیک تھا ہوں جس طرح کہ میں بالکل ٹھیک تھا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا حسان ہے اور یار راول پنڈی سے ایک دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹریول جنسی والا بولتا ہے کہ ویزا موجود ہے جی ٹیکسی کا میں بڑا خود احران ہوا بڑا توجب ہوا مجھے اس بات پر کہ یار کیسے مطلب ٹیکسی کا ویزا چلا گیا ہے ٹیکسی کا ویزا تو ہم کو معلوم نہیں ہے میں نے کل کل بھی ٹیکسی ڈریور سے پتا کیا مطلب پوچھا ان سے بولتے ہیں کہ بھئی ٹیکسی ڈریور میں ویزا کوئی بھی نہیں جا رہا only پاکستان میں نہیں کسی بھی کنٹری میں نہیں جا رہا اگر کوئی ادروائی مطلب آتا ہے نا ٹیکسی ڈریور کے اندر ہے تو کس طریقے آ رہا ہے مطلب ٹیکسی کا ویزا تو نہیں کسی ملک کے اندر جا رہا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ٹیکسی کے ویزا میں آنا ہے تو کوئی دوسرا ویزا لے کر آتا ہے اس کے بعد مکمل میں پرسجی رہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہم ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا تو یہ ویزا ویسے ٹیکسی کا نہیں کسی ملک کے اندر بھی جا رہا ہے کسی ملک میں بھی نہیں جا رہا سفدی ریبیہ کا ٹیکسی کا اگر آپ کو دوسرا ویزا لیتے ہیں تو اس ویزے کے اوپر آ جاتا ہے آدمی سفدی ریبیہ کے اندر اور جس آدمی کو ٹیکسی کا شوق ہوتا ہے اس پرفیشن اپنے کو چینڈ کر لیتا ہے اس کے بعد اپنا لیسنس بنواتا ہے اور پھر ٹیکسی کے اندر آتا ہے ٹیکسی کمپنی کے اندر آتا ہے اگر آپ کوئی طریقہ نہیں ہے مطلب ٹیکٹ آدمی کہتا ہے کہ میرے یار ویزا مل رہا ہے مطلب راولپنڈی سے مل رہا ہے چاہے کسی بھی سیٹی سے بولیں آپ میرے بردر بھائی تو بھائی ویزا نہیں جا رہا کسی بھی کنٹری میں ٹیکسی کا only ٹیکسی کا ویزا نہیں جا رہا ٹیکسی کے ویزے بند ہیں صرف جا رہے ہوں گے تو دوسرے ویزے جا رہے ہیں دوسرے آپ خرید چاکتے ہیں کوئی بھی آملی آملادی کا ویزا خرید سکتے ہیں مطلب آپ ٹیکسی میں آنا چاہتے ہیں تو ٹیک ہے آپ آملی آملادی کا ویزا لے کر آ جائیں اس کے بعد اپنا پرفیشن چینڈ کریں کمپنی میں ٹرانسفر کرائیں کمپنی میں ٹرانسفر کریں تو اس کی آپ کا خرچہ کافی زیادہ ہو جائے پرفیشن چینڈ کرنے کا ایک ہزار ریال ہوگا اس کے بعد پہلی بار آپ جب کسی بھی کمپنی میں یا کسی کفیل کے ساتھ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنا کفیل چینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دو ہزار دیال دینا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے کامہ بنائیں گے پھر آپ ٹیکسی کمپنی میں جوائن ہو سکتے ہیں تو میرے بھائی اس کے علاوہ تو میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے مطلب کہ ٹیکسی کا ویزا راولپنڈی میں موجود آئی یا پاکستان کے کسی ٹریول جنسی کے اندر موجود ہے میں بھائی کہتا ہوں وہ جھوٹ ہوئے وہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ ٹیکسی کے ویزا میں جو بھی آدمی ہو رہا ہے وہ یہاں سے سب دیرے بھی ایک اندر رہتا ہے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا میں کنسٹریکشن کا کام کرتا ہوں میں کام نہیں کرنا چاہتا میرا دل آک گیا ہے میں نے کافی سال کام کر لیا اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ میں اب ٹیکسی کمپنی میں جوائن کر لوں تو میں کیا کروں گا اپنا پرفیشن چینڈ کروں گا پرفیشن چینڈ کرانے کے بعد میں اپنا پرفیشن چینڈ کرانے کے ساتھ ساتھ میں اپنا اکامہ ٹرانسفر کروں گا اس کمپنی کے اندر جس کمپنی میں میں نے ٹیکسی کمپنی میں جانا ہے تو پھر میں ٹیکسی کمپنی کو جوائن کر سکتا ہوں ٹیکسی لسنس بنونے کے بعد میں پھر ٹیکسی پر بیٹھ سکتا ہوں تب ہی میں ٹیکسی چلا سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اگر میں سوچوں نا سیدھا پاکستان سے آؤں ٹیکسی کمپنی میں تو میں نہیں آت سکتا کیونکہ ویزی نہیں ہے کیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ ایر ویزی ہیں اور آپ آ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں آپ کو ویزی دیتے ہیں بھائی میر میر جو کہتا ہوں بھائی جن یہ جھوٹ ہے بھائی آپ کی مرضی آپ کی سوچ آپ کے پیسے ہیں آپ نے کس طریقے استعمال کرنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا پیارے بھائی مشورہ ہے کہ میں نے جس طرح کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح آ سکتے ہیں سو دریبی میں ایک اندر اگر آپ نے کمپنی میں جوین کرنا ہے تو تل عاملی عاملہ دی کا ویزی لے کر آجئے پھر اپنا پرفیشن چینڈ کیجئے پرانسفر کیجئے پھر آپ ٹیکسی کمپنی میں جائیں اللہ حافظ